اسلام علیکم دوستو میں امون سلہریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلہریہ رائیڈز یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لیلہ طلق قدر پہ پوسٹ بنانا سکھاؤں گا سوشل میڈیا پوسٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہ مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو بالکل فری میں پی این جی پی ایل پی فائر اور سی ڈی ایر فائل اس کی دوں گا ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا پاسورڈ ویڈیو میں تین حصوں میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو غور سے دیکھ لینا بعد میں بھائی پاسورڈ کا کہتے ہیں کہ پاسورڈ آپ نے غلط لگایا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو بھائی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اگر آپ کو یہ فائل کی ضرورت ہے تو پاسورڈ تین حصوں میں بتاؤں گا وہ پاسورڈ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اپشن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ جایا کرے گا تو آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے پیگزل لیب اپلیکیشن یہ انسٹال کر لیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں دے دوں گا پلے سٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کر لینا اوپن ٹھیک ہے تو دوستو جیسی آپ نے پیگزل لیب اپلیکیشن کو کر لیا اوپن آپ نے کرنا کیا یہاں سے آپ نے یہ چار نمبر والا آپشن آپ کو نظر آ رہا یہ والا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بیکگراؤنڈ سیلیک کرنا ٹھیک ہے نیچے کی طرف آئیں گے فرام گیلری میں جائیں گے اور یہاں سے آپ نے بیکگراؤنڈ سیلیک کرنا جہاں پہ آپ کے پاس بیکگراؤنڈ پڑا ہے تو دوستو یہاں سے یہ میں بیکگراؤنڈ سیلیک کرتا ہوں کچھ اس طرح سے یہ بیکگراؤنڈ میں نے سیلیک کر لیا ایچڈی میں آپ کو یہ پی این جی اور اپنا پی ایل پی فائل آپ کو مل جائیں گی تو اسے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاس ورڈ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ابھی فیلال جو نیو ٹیکسٹ ہے میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایک اپشن پر کلک کریں گے یہ جو نیچے ایک ہے اس پر جیسے کلک کر کے ہم نے اسے کر دینا ہے ڈلیٹ ٹھیک ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ نے کرنا ہے کہ ابھی آپ کی باری ہے پی این جی کی کہ تمام پی این جی جو لگانی ہے ہوا تو آپ نے یہ تین نمبر والے اپشن پر کرنا ہے کل ٹھیک ہے ایک ساتھ جو سینٹر میں ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے جیسے اس پر کلک کریں گے یہاں امپورٹ کے اپشن پر کرنا ہے کلک اپشن پر جیسے کلک کریں گے یہاں سے ابھی نیو پی این جی جو ہم نے لے کے جانا ہے وہ سب سے پہلے یہ لائٹ والی پی این جی لے کے جائیں گے تو جیسے یہ لائٹ والی پی این جی لے کے جائیں گے ہم اسے کر دیں گے اوکے کچھ اس طریقے سے اوکے کرنے کے بعد ہم نے اس کا سائد چھوٹا کر لینا کچھ اس طریقے سے اور سینٹر میں کچھ اس طریقے سے ہم نے اسے لگا دینا ہے تو جیسے یہ سینٹر میں لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا دوبارہ پھر امپورٹ کے اپشن پہ جانا ہے امپورٹ کے اپشن پہ جیسے ہم جائیں گے یہاں سے ہم نے یہ کبوتر کی پکچر جو ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے ہم نے کر دینا اوکے اوکے کرنے کے بعد اس کا بھی سائز ہم نے کرنا چھوٹا ہے تو یہاں سے بھی ڈاٹ سے پکڑ کے بھی آپ سائز چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو آج بتاتا ہوں ریلیٹیو سائز ٹھیک ہے اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تو دے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ سائز چھوٹا کر سکتے ہیں اوکے کرنا اوکے کرنے کے بعد بعد اسے پوزیشن دینی ہے تو پوزیشن کے لیے بھی آپ یہاں سے اسے سائیڈوں کے پھر کلک کر کے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو جب آپ اس کو لگا لیتے ہیں آپ نے کرنا کہ اس کی کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد اس سائیڈ پہ بھی لے آنا اسے جب اس سائیڈ پہ لے آیا آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے اور نیچے یہاں پہ آکے 3D روٹیٹ ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اسے کرو کر لینا ہے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ کو کر لینا ہے تو جیسی کر لیں اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا نیکس ٹیپ میں تو دوبارہ پھر ایمپورٹ کے اپشن پہ جانا ٹھیک ہے تو یہ والا کبوتر لے کے آنا ہے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد فلال ہم اس کو سائز کو چھوٹا کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اور جیسے یہاں پہ آکے ہم نے اس کا سائز اور تھوڑا چھوٹا کریں گے اور پوزیشن کے اپشن پہ کلک کر کے اسے نیچے کی طرف لے آئیں گے اور اس کے بعد ایمپورٹ کے اپشن پہ جائیں گے اور سب سے پہلے ہم نے جو سلیک کرنی ہے پین جی وہ یہ ہے لیلہ تل قدر والی ٹھیک ہے تو اسے جیسے ہم نے سلیک کیا ہم اس کا سائز سوڑا چھوٹا کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کچھ اس طریقے سے سائز چھوٹا کر لینا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ نے جیسے یہ سلیک کر لی ہے تو پوزیشن کے اپشن پہ کلک کر کے ہم اسے کر لیں گے اور جیسے ایڈجسٹ کر لیے یہ جو بیک کبوتر نظر آ رہا ہے اسے سامنے ایسے virtues لانا ہے آپ نے یہاں پہ اوپر click کرنا ٹھیک ہے جیسی آپ یہاں پہ click کریں گے اس کبوتر کو ہم کر دیں گے یہاں سے two front ٹھیک ہے جیسے two front کریں گے یہ کچھ اس طریقے سے اس کے اوپر آ جائے گا تو ہم نے کرنا ہے کہ نیکس پر click کریں گے تھی کہ اوپر اس پہ click کریں گے تو یہ سائیڈ کو چلا جائے گا ابھی دوبارہ پھر امپورٹ کیپشن پہ جانا اور یہاں سے یہ والی پی این جی سیلیک کرنی ہے تمام عالمی اسلام کو ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اس کو اکے کر لیا بھی اس کا سائز چھوٹا کریں گے یہ ڈارٹ سے پکڑ کے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریبا ہم اسے ارجسٹ کریں گے ہم نے کرنا کیا یہ جو آپ کو کبوتر نظر آ رہے ہیں بیک پہ ہم نے انہیں فرنٹ کر لینا جیسی ہم اسے فرنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے ٹو فرنٹ کی ہے ٹو فرنٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا اس طرح پیچھے کی طرف کر دیو نا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور ابھی دوسرے والے کو سلیک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو سلیک کر کے ٹو فرنٹ کرتے ہیں ابھی یہ تیسرا والا اس کو بھی ٹو فرنٹ کریں گے تو اس طرح سلیک کرتے جانا آپ نے سلیک کر کے آپ نے اڈجسٹ کرتے جانا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے اڈجسٹ کر لیں گے جیسی اڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے پیارے ماشاءاللہ ہماری پکچر آج کی تیار ہوگی تو آج کی فائل کا جو پہلا پاسورٹ ہے وہ ہے مزمل م ایو زیڈ ایم ای ایل م ایو زیڈ ایم ای ایل پہلا پاسورٹ ہے ٹھیک ہے ابھی دوبارہ پھر ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے انپورٹ کے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے یہ والی پی این جی ہم نے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے اس پی این جی کو لے کے جاتے ہیں ہم نے اس کا سائز چھوٹا کر دینا کیونکہ یہ ایچ ڈی میں ہے کافی اچھا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے تو رزلٹ اچھا آ رہا ہے اس کا تو یہ ایچ ڈی میں ہے تمام پی این جی آپ کو ملیں گی جو دوبارہ پھر ہم نے کرنا کہ انپورٹ کے اپشن پہ جانا ہے اور یہی پی این جی دوبارہ پھر لے آنی ہے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم نے کرنا کہ اس کا سائز بھی چھوٹا کر لینا ہے کچھ اس طرح کیسے ٹھیک ہے جیسے اس کا سائز چھوٹا کر لیتا ہے یہاں پہ آکے ہم نے اسے بھی کرو کر لینا ٹھیک ہے تو لاسٹ پہ آکے روٹیٹ کریں گے جیسے روٹیٹ کریں گے کچھ اس طرح کیسے یہ دیکھیں ہم نے اسے بھی روٹیٹ کر لیا جیسے اس کو روٹیٹ کر لیا ابھی نیکسٹ ایپ میں دوبارہ پھر امپورٹ کے اپشن پہ جائیں گے اور یہاں سے جو پی این جی ابھی سلیک کرنی ہے وہ یہ والی ہے مبارک ہو ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد اس کا بھی سائز ہم نے کر دینا چھوٹا کچھ اس طریقے سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کا سائز چھوٹا کر لیا ہے جیسے یہاں پہ آگے اس کا سائز اور تھوڑا چھوٹا کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے یہاں پہ کر لیے یا یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اسے کوہدر کر لیا ابھی دوبارہ اپنے اس کے اپشن پہ جائیں گے اپنے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کیا ہم نے یہ والی پی ای ان جی سلیک کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی اور اوکے کر دینا اکے کرنے کے بعد یہاں سے ڈاڑ سے پکڑ کے سرسائز بڑھا کر لینا کچھ اسری کے سور نیچے کی طرف لے آنا اسے جیسی یہ نیچے کی طرف آتا ہے یہاں پہ ہم نے تمام چیزوں کو یہاں سے لاک کر دینا ٹھیک ہے تو آج کی فائل کا جو تیسرا پاسورڈ ہے وہ ہے اسمان یو ایس ایم اے ڈبل این یو ایس ایم اے ڈبل این ٹھیک ہے یہ پاسورڈ میں نے اپنی طرف سے بنایا اسمان ٹھیک ہے تو کیونکہ گھر سے سننا پاسورڈ بھائی بعد میں نہ کہنا کہ پاسورڈ ہمیں آپ نے غلط بتایا تو کیونکہ میں لکھ کے نہیں رکھتا یہ میں اپنی طرف سے بنا کے بس بتا دیتا ہوں آپ کو تو جو اسپیلنگ اپنے ذہن میں آتی ہیں جو کر دیتا ہوں تو یہ جیسے یہ پی این جی بچے والی ہے ٹھیک ہے اس کا سائز بھی چھوٹا کروں گا کچھ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آئے گی یہ پی این جی اس کا بھی سائز ابھی چھوٹا اور کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اڈجسٹ ہو سکے یہ پی این جی تو ہم یہ جو مبارک ہو لکھا ہے اس کو پہلے انلاک کریں گے ٹھیک ہے انلاک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر اس طرح لے جائیں گے تاکہ بچے کی پکچر جو اچھی اور ماشاءاللہ پیاری لگے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر دینا ٹو بیک کریں گے ٹھیک ہے پکچر کو تو تاکہ زیادہ خوبصورت لگے جیسے کہ یہ ٹو فرنٹ لکھا ہوا تو یہاں سے ہم نے اسے ٹو بیک کر دینا ہے پہلے ہم اسے سیلیک کریں گے ٹھیک ہے یہ جو اپنا اس لیے اسے انلاک کریں گے انلاک کرنے کے بعد اسے ہم کر دیں گے ٹو فرنٹ ٹھیک ہے تو سیمپل سال بھی یہی بھی ہے تو یہ بچے کی ابھی پکچر نظر نہیں آ رہی تو ہم نے کرنا کیا ہے اس کو کچھ ہی اس طریقے سے یہاں پہ نیچے کی طرف اور اڈجسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے یہ اڈجسٹ کو دوبارہ پھر لا کر دینا تاکہ اپنی جگہ پہ یہ اڈجسٹ رہیں ٹھیک ہے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو تو ابھی دوبارہ پھر ہم نے کرنا ہے کہ امپورٹ کے اپشن پہ آنا ہے ٹھیک ہے امپورٹ کے اپشن پہ آنے کے بعد یہاں سے یہ والی پی این جی سلیک کر لینی ہے شب ایک قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اوکے کر دینا ہے تو اس کا بھی سائز ہم نے کر دینا چھوٹا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم نے یہ سائز کا چھوٹا کر لی ہے تو یہ دیکھیں دوبارہ پھر امپورٹ کے اپشن پہ جائیں گے اور یہاں سے ابھی دوبارہ پھر ہم نے جو پی این جی سلیک کرنی ہے پکچر ہم اپنی لگانا چاہتے ہیں وہ سلیک کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہ والی پکچر لگانا چاہوں گا ٹھیک ہے اور اسے اکے کر دوں گا ابھی جو اس فائل کی میں دوں گا پی ایل پی فائل اس میں آپ کو دو طرح کے ڈیزائن ہوں گے ایک بیگراؤنڈ اور بھی ہوگا ٹھیک ہے جو ریڈ کلر کا بیگراؤنڈ آپ کو تم نیل پہ چیک کرویا تھا میں نے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں چیک یہ آپ نے ویڈیو میں اس shopping پہ ٹھیک ہے جو آپ نے چیک کیا تھا وہ والا تم نیل بھی آپ کو چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے ابھی اسے بھی واقع کر دینا ٹھیک ہے اس پکچر کو بھی ایک بی کردینا جیسا کہ یہ پکچر کو آر جسٹ کرلینا اسے اچھے طریقے سے تاکہ پکچر اچھی لگے تو دی lime جو اُسامی اس MBA ڈیم اے ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی یہ فائل آپ کو بہت پسند آئے گی جو پی ایل پی فائل لوں گی یہ پی این جی تمام آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ پی ایل پی فائل میں آپ کو دو طرح کے ڈیزائن دوں گا اگر پی ایل پی فائل کر لیں وہ آپ کے لئے بہتر ہوگی اس میں دو ڈیزائن دوں گا دو کلر کے جو ریڈ بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا اس میں بھی آپ کو پی ایل پی فائل مل جائے گی ٹھیک ہے پی این جی میں یہی چیزیں آپ کو جو آپ کے سامنے یوز کی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ بھی ریڈ کلر والا مل جائے گا تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے اس طرح کی مزید فائلوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اپشن پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ابھی سیو کرنے کا کیا طریقہ کارا آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر اور جیسی یہاں پر کلک کریں گے پھر آپ نے یہ ڈارٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے ڈارٹ پر جیسے کلک کریں گے ڈارٹ کے کلک کرنے کے بعد الٹرا پر کلک کر کے ہم نے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم سیو ٹو گیلری کریں گے یہ آج کی ہماری پکچر ہو گئی ہے تو بھائی ویڈیو دیکھتے دیکھتے لائک کمنٹ لازمی کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا ہو کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو واج کی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی